رب کا ماحول تھا آقا مولا محسنِ انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم افق انسانیت پر نمودار ہوئے اور ظلمت کا خاتمہ کرتے ہوئے آپ نے اردینیس جاری فرمایا اور آپ نے گلومل آئیڈیالوجی آفاتی نظریہ ملد میں میرے اترسات اس طرح سے جائے گا جا ہوا وانا یوم القیامت ہاں کا ذا بیٹی کا باپ تو جنت میں جائے گا فرمایا عورت اگر بیوی کی شکل میں آتی ہے الدنیا قلوحا مطاع وخیر مطاع دنیا البرت السالحہ کہ دنیا کی سب سے حسین ترین اور عظیم نعمت نیک بیوی کا مل جانا ہے حضور نے فرمایا کہ یہ سنف ناظر قابل احترام ہے اس کی مسکراہتوں کو بیٹھ کر روزی روٹی کا انتظام کرنے والے کمزر ناہنجار اور تیوس ہیں جو قوم اپنی بہو بیٹیوں اور ماں و بہنوں کی مسکراہتوں کو بیٹھ کر اپنا پیٹ بھوٹے ہیں انہیں کوئی حق نہیں پہستا کہ اسلام کے قانون پردہ پر المسطنمائی کریں اسلام کے قانون حجاب پر انہیں کوئی حق نہیں پہستا کہ اسلام کے قانون حجاب کی تشریح و توضیح کریں سمجھئے میری باتوں کا اللہ نے ارشاد برمایا وَلَهُنَّ مُثْلِ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْحِ اے لوگو تمہاری بیویوں کے حقوق تمہارے اوپر اسی طرح سے ہیں جیسے تمہارے حقوق ان پر ہیں حقوق کی تشریح الگ ہے وہ ان کے فطری اور سنفی نزاکت کی وجہ سے ذمہ داریاں تو الگ الگ ہو سکتی ہیں لیکن دولوں پر دولوں کی ذمہ داریاں اللہ نے فرمایا وَعَاشِغُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْقِ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو اچھا بارتاؤ کرو ان کی محبت کا اور ان کی نزاکت کا خیال رکھو حکمت کے ساتھ ان کی نزاکتوں سے فائدہ اٹھاؤ اس لیے کہ وہ صرف عورتی نہیں ہے تمہاری نسل کی حفاظت کا اور دنیا میں تمہارے نام کو زندہ اور باقی رکھنے کا ظاہری طور پر ذریعہ ہے اس کا معازنہ تم عام چیزوں سے نہیں کر سکتے یہی روح شریعت ہے اور پھر شوہر اور بیوی دونوں کے لیے ذات قرآن نے ایک جرادہ فرمائے ایک اہم جملہ فرمائے فرمایا تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے نباس ہو سمجھ میں آرہی یہ بات کن کو کن کو سمجھ میں آرہی جب ہم دیکھنا چاہتے ہیں لوگا ایسے ہی بیٹھے جزاکن اللہ نباس جیسے عائد کو چھماتا ہے پردہ پوشی کرتا ہے قرآن نے یہ انداز اختیار کیا اس سے یہ نکتہ نہیں کرتا ہے کہ شوہر کے ذمہ داری یہ ہے کہ بیوی کے نقائس اور عیوب پر پردہ ڈالے سرے عام اس کا تلاشہ نہ بنے پردہ ڈالے دوستوں میں چوب چوراہوں پر رازو نیاز کو شیئر نہ کرے اگر بیگم میں کوئی کمی کوتا ہی ہے تو اس کو چہار دیواری سے باہر نہ لے جاؤ بیویوں کی ذمہ داری ہے کہ سسرار میں اگر کوئی دکت ہو پریشانی ہو تو فوراں موبائل لگا کر اپنی بھاوی کو اور اپنے بھائی کو فون مت کرو یہ تماشاں عورتیں بھی موت کرتی ہیں گھر کے راز کو اپنے گھر میں رکھو چہار دیواری سے باہر نہ کرو شوہر میں اگر کوئی کمی ہے کوتا ہی ہے کوئی دشواری ہے جو مائنر ہے معمولی ہے تو اس پر پردہ پوشی کرو اس کو چھپاؤ تاکہ عزت بنی رہے اور بھرن باقی رہے محلوں میں عزت کا فالودہ نہ بنے اور خاندار اور گھرانہ تجنام نہ ہو یہ قرآن ہے پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہے دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے تو دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھے اور اس کو یوں سمجھئے جیسے بائیک کے دو پہیے اور دو چکے ہیں میں بہت مختصرن آپ کو بتا دوں اگر دونوں پہیہ میں سے ایک پہیہ پنچر ہو جائے یا اس میں کوئی فورٹ آ جائے تو موٹرسائیکل چلے گی نوجوانوں اے اٹھوگرل ٹوپی والے موٹرسائیکل چلے گی اگر ایک چکہ برست ہو جائے نہیں چلے دونوں پہیے کا دونوں سے تانمیل بھی رہنا ضروری ہے شریعت کہتی ہے کہ شوہر اور بیوی بائیک اور سائیکل کے دو پہیے کی طرح ہیں دونوں میں دونوں میں سے کسی ایک میں فورٹ ہو جائے گا جیسے گاری کی رفتار رکھ جائے گی زندگی کی رفتار بھی رہی پر رکھ جائے گی اس کو محسوس ہو اور یہ تبی ہوگا جب ہمارے دوست ہمارے عزیزان اور ہمارے موجوان اپنی بیویوں کو اپنی موکرانی سمجھنا چھوڑ دیں اپنے آپ کو آقا حاکم اور اپنی بیویوں کو محکوم اور غلام سمجھنے کا مزاد ختم کر دیا جائے اور ترجمہ کرو اس آیتِ کریمہ کا اَرْعِجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَاءَ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُ مَلَعْضَهُ وَبِمَا عَنْفَقُوا مِنَا مُوَالِهِ کہ مرد عورتوں کے حاکم نہیں مرد عورتوں کے نگراں ہیں مرد عورتوں کے گارزین ہیں مرد حضرات عورتوں کے ذمہ دار ہیں یہ آقا نہیں ہے گارجن شک کو ڈکٹیٹر شپ سے مت بدلو جس دن جس وقت گارجن شک کو ڈکٹیٹر شپ سے بدل دیں گے وہی پر زندگی کی پٹری یہ زندگی کی رفتار اپنی پٹری سے ہٹ جائے گی اور وہاں سے پھر ناخشگواری کے ساری راہے کھو حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لے اہلی وانا خیرکم لے اہلی سب سے اچھا آج میں ہوئے ہیں جو فائملی کی نظر میں اچھا ہو چوک چوڑاہے پہ تو تھو محضوری سے گلزوری سے کسی کو بھی دھنکہ دیتے ہو آپ کسی کو بھی چنکہ دیتے ہو اور فجر باب تو جس محلے میں چائی کی دکان ہے اس محلے کے ایمان کی تو خیر نہیں ہے وہ ایک چائے پر اور ایک گلگلے پر ساری مسلم تنظیموں کو دھو ڈالتے ہیں وہی پہ صحیح بات بلکل بہت سوردار بڑے قابل ہیں اور جب گھر میں جاتے ہیں تو وہی سے پلیٹ ٹھیکتے ہیں اور بیوی کو پانچ باتیں اور بچوں کو دسگالیاں اور ہلا ہنگامہ آقا نے فرمایا کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے اچھا آدمی وہ ہے جو بیوی کی نظر میں اچھا بچوں کی نظر میں اچھا ہو اہل خانہ کی نظر میں اچھا ہو رشتہ داؤں کی نظر میں اچھا ہو خیرکم خیرکم li ahli وانا خیرکم li ahli مجھے دیکھو میں مرشن بھی ہوں میں رسول بھی ہوں میں باپ بھی ہوں میں شوہر بھی ہوں میں تاجر بھی ہوں میں چراہ بھی ہوں میں سب چیز ہوں جناب محمد رسول اللہ ہر میدان میں امان انسانیت سے ممتاز ہیں اس لیے کہ آپ رحمت اللہ عالمین ہیں فرمایا وانا خیر وانا خیر اکم لے اہلی میں اپنی فیملی اور اہل خانہ کی نظر میں تم لوگوں میں سب سے بہتر ہوں مجھے آئیڈیل بناو مجھے نمونہ بناو مجھے اپنے سامنے رکھو مجھے رکھ کر کے اپنے سامنے پھر زندگی کی کا حد اختہ کرو مجھے آئیڈیل سمجھوگے تب زندگی کامیاب ہوگی یہ ہدایت مردوں کو عورتوں کے بارے ہیں فرمایا کہ مردوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ جہنم میں یہی جائیں گے یا عورتیں صحابیہ کھڑی ہو گئی احتجاجن اور فرمانے لگی یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی کہتے ہیں کہ عورتیں جہنم میں زیادہ یہ کہاں وجہ یہ ہے شہر کی ناشکری بہت کرتی ہے شادی کو بیس سال ہو گئے رمضان شریف میں عید کے موقع پر اگر فپڑا من کے مزاد اور من کے مطابق نہیں ہو سکا وہ ڈیریکٹ بولے گی کہ جب سے اس گھر میں آئی ہو آج تک مجھے سکھ نہیں ملا بولو صحیح نہیں صحیح اور یہ مستحسن بھی ہے مردوں کو چاہیے کہ اس پر صد کریں بیوی سے بچوں سے غلطیاں ہوں گی ناغوار باتیں سامنے آئیں گی چھوڑو درگزر کرو ٹینشن مکلو قل کا تار مت بناو رائی کا پہار مت بناو مات کر دو چھوڑ دو ختم کرو اس لیے کہ اللہ نے ان کی طبیعت میں اگر یہ نزاکت نہیں رکھی ہوتی تو ہماری بیویاں اپنے مہکے سے ہجرت کر کے ہمارے یہ آتی ہے ہم ہجرت کر کے کیوں نہیں بیوی کے گھر میں چلے جاتے ہیں یہ ان کا حسن ہے یہ مستقل ایک موضوع ہے ایک صحابی آیاں فرمانے لگے یا رسول اللہ میں جب گھر جاتا ہوں تو میری بیوی چار بات پکڑاتی ہے بغیر مجھے بڑا بھلا کہے اسے چین آئے نہیں سکتا فی لیساں نے ہم نے کہا یا رسول اللہ اس کی زبان پینچی سے زیادہ تیر چمکی ہے میں تھک چکا ہوں پریشان ہو گیا ہوں آپ اجازت دیجئے تو میں اس کی پیٹائی کروں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بیوی مارنے کی چیز گیا ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں مرد بیوی کے مارنے کو اپنا شوہری حق سمجھتے اور طرفہ اور تماشا یہ ہے کہ جب پنچائد لگتی ہے ہمارے دعوں میں تو پنچائد کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ شوہر ہے تو مار پٹ وہی کرے گا اور کون کرے گا یہ مزید ستم بالا ہے ستم ہے فرمایا یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے کہ میں اس کی پیٹائی کروں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بیوی مارنے کی چیز نہیں ہے زور سے مارنا تکلیف دے مار پیٹ کرنا نشان آ جائے خراش آ جائے پھول جائے پھٹ جائے کالا پڑ جائے حرام ہے اور اگر اس طرح سے کسی نے مار پیٹ کی اور ثابت ہو گیا تو قاضی انور صاحب سے اس کی خیر نے سمجھ لیجئے آپ امبوا سے پھر چلی جائے گی سٹیدہ کونٹی بیچ میں کہیں نہیں رکھنے والی ہے گملہ کا اسٹوپیز بھی نہیں کرنے والی ہے سمجھ لیجئے یہ حرام ہے کہا کہ مام میں اجازت نہیں ہے فرمایا یا رسول اللہ پھر میں کیا کروں جواب سننا اور زندگی بریاد رکھنے کے چیز ہیں یہ فرمان ہے پیار آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم کا آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر سمجھانے بجانے سے بھی کام نہیں چلتا تو مارنے کی تو اجازت نہیں ہے اگر سمجھتے ہو کہ نباہ ممکن نہیں ہے تو انہید کی اختیار کرو تو صحابی کا جواب سنیے انہوں نے فرمایا وَلِي صُحْبَةٌ مِّنْحَا یا رسول اللہ مجھے تو اس بیوی سے بچے بھی ہیں اور مجھے محبت بھی ہے اگر میں نے الہدہ کر دیا تو پھر بچوں کا کیا ہوگا اور میرے قلب و جگر کا کیا وَلِي صُحْبَةٌ مِّنْحَا یا رسول اللہ آقا نے فرمایا اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا دل ٹوٹے گا تم الگ بھی نہیں کر سکتے تو صبر کرو لیکن ماننے کی اجازت نہیں یہ فائنل ہو گیا فائنل بات یہ ہے مار نہیں سکتے اسے چہرے پہ ماننا تو بہر صورت آنا ہے یہاں تک کہ جانوروں کو بھی چہرے پہ ماننا ناجائز ہے کچھ اور ہمار سے جانوروں کو بھی چہرے پہ ماننا ناجائز ہے اس لیے کہ سب سے محترم اور سب سے معزز جو چیز اللہ نے بنائی ہے وہ یہ وجہ یہ چہرے سبر کرنا ہے سبر کرنے سے کیا ہوگا شوہر کا بھئی اللہ کے مقام بلند ہوگا اللہ کے فرشتے نیکیاں لکھیں گے بیوی بول رہی ہے شوہر سبر کرنا ہے کہ مار نہیں سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا فرمایا اللہ کے مقام حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کا نام سنا آپ لوگوں نے سنا سلسلے نقش بندیہ کے بہت مصور مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں کہ ان کی بیگم ان کو بہت برا بھلا کہتی ایک دن ایک مرید ہوچ گیا اور حضرت کے بارے میں فرمایا کہ حضرت کہاں آیا تو پچھا دریافت دیا تو گھر میں اس مرید کو تو جو برا بھلا کہا سو کہا ہی حضرت کو بھی خوب برا بھلا کہا مرید کو بہت تیش آیا ہم کو برا بلا کہا تو چلو ہم کوئی بات میں آم ہے مرید ہمارے شیخ اور پیر کو برا بلا کہا وہ بھی ان کی اہلیہ نے برا بلا کہا منہوں نے کچھ سخت روات کہہ دی اور چل دی جب حضرت سے ملقات دی تو کہا کہ حضرت میں آپ کے دھر گیا تھا اور آپ کے بارے نے پوچھا تو ایسا ایسا اور اس طرح سخت نے بات کی میں نے بھی تو چاہ سنا دیا کہا بس کرو بس کرو ارے تم نے غلطی کی کہا خضور آپ کو برا بلا کہا اور مجھ سے برداست نہیں ہو سکا اور آپ کہیں کہ میں نہیں دکھا کہا بلکل آئندہ کبھی میری حدیہ کے بارے میں کوئی لازمہ جملہ استعمال مت کرنا بوقوف سمجھتے ہو میرا جو یہ مقام و مرتبہ دیکھ رہے ہو اللہ کے نزدیک یہ اسی بیوی کی بد کلامی کی وجہ سے تو ہے اس نے مجھے برا کہا میں نے اس پہ صبر کیا اللہ نے یہ مقام و مرتبہ آتا فرما لیکن مانگے کی اجازت ملے ہمارے یاد تو یہ کہ جب طبیعت میں آیا دوچار رکھ دیا اور اس سے بھی دن نہیں بھرا تو فورا طلاق ٹھوک دیا جب اور جیسے تیسے جس مقام بزاد میں آیا پیٹائی کو پیٹائی کی اس سے بھی من نہیں بھرا تو فورا طلاق ٹھوک دیا اور طلاق ٹھوکنے میں کسی سے کوئی مشورہ نہیں دیریک اتنا طلاق ٹھوک دیا ایسا سمجھ دو کہ کیا شریعت تمہارے باپ کی جانگی ہے جو من میں آگا کروگے انہی حرکتوں کی وجہ سے قوم اور حکام شریعت کو دشمنان اسلام بدنا کر رہے ہیں درست نہیں ہے یاد رکھئے خواتین سے کہا گیا جس عورت کی موت اس حال میں آئے کہ وہ شوہر کی فرما بردار تھی شوہر اس سے خوش تھا تو شوہر کی رضا اور شوہر کی خوشی خوشی اس کے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے جس عورت کی موت اس حال میں آئے کہ اس سے اس کا شوہر خوش تھا داخل جنت وہ عورت جنت میں داخل ہو ہمارے معاشرے میں اگر شوہر اپنے آپ کو اچھا انسان ثابت کرنے کا مزاج بنا لے جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا اور ہماری بہنیں اپنے آپ کو دخول جنت کا حق دار بنانے کے لئے اپنے شوہر کی فرما برداری شروع کرتے ہیں تو بھلا بتاؤ ہمارا سماج اور ہمارا گھرین نظام جنت نشان بنے گا یا نہیں بنے گا بنے گا ہمارے بنے گا کی نہیں بنے گا بید بھاو کا کوئی فرق نہیں کہ یہ عورت ہے تو یہ رون دی جائے گی یہ مرد ہے تو سر کا تاج بنے گا ایسا کچھ نہیں ہے صرف نظام کی درستگی کے لئے مردوں کو اللہ نے ذمہ دار بنایا اور ذمہ دار ایسے ہی نہیں بنا مالی اخراجات کی ساری ذمہ داری مردوں کے کوندے پر رکھ دیا اور عورتوں کو مالی اخراجات اور مالی زیر باری سے آزاب جی ہاں بیوی ہے نان نفقہ خوراق پشاق لباس شوہر کے ذمہ بیٹی ہے باپ کے ذمہ باپ نہیں ہے بھائی کے ذمہ بھائی نہیں چچا جو وراسک کی ترقیب ہے ذمہ دانیوں کے عائد ہونے کی وہی ترقیب ماں ہے اس کے اخراجات اولاد کوئی نہیں ہے لوٹ جائے گا اس کے بھائی کی طرف مہنگ کی طرف اور ایک بات یاد رکھو اسلام میں لامارسیت نہیں ہے آقا نے فرمانا جس کا کوئی نہیں ہے اس کا میں ہوں جس کا کوئی نہیں ہے اس کا دارجن اور اس کا ولی میں ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی خاتون ملے جس کا کوئی نہیں ہے دنیا میں بظاہر تو اس کی ذمہ داری مسلمانوں کے بیت المال پر ہوگی امیر پر ہوگی اگر کوئی کہیں ایسا سشتم نہیں ہے تو اس کے کفالت کی ذمہ داری جماعت مسلمین پر ہوگی اور اگر جماعت مسلمین نے اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو الگ لکھا تو سب کے سب کنہ گا لیں جیسے جماعت کے ساتھ نماز قائم کرنے کے لیے مساجد کا تعمیر کروانا فرض القفایہ ہے آقان شریعت پر عمل کرنے کے لیے نظام قضاء کا قائم کرنا فرض القفایہ ہے اگر نہیں کیا اور اس کی ویسے کوئی خاتون گناہ میں مبتلا ہو گئی نظام قضاء اور قاضی کے نوح نیکی وجہ سے تو پوری آبادی لوگ رہ گار ہوں گے اس لیے کہ آپ نے حصول انصاف کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے میں یہ باریک بات ہو گئی میں یہ کہہ رہا تھا کہ دو لوگ حق ایک دوسرے فرورت اور مرد کا ہے پھر ہمارے سماج میں یہ بدیانتی اور نائنصافی کیوں ہے اور نائنصافی یہ ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ بیٹی کا باپ جنت میں اس طرح سے ہوگا میرے ساتھ میں نے بتایا بھی نہیں ہمارا سماج اور ہم کہتے کہ نہیں ساتھ بیٹی کا باپ جو بن گیا وہ یوں سمجھ لو کہ اسے جرمانا نہ ہر جانا آدھا کرنا پڑے گا اس لیے کہ وہ بیٹی کا باپ ہے اسے جہیز بھی دینے اسے نقد بھی دینا ہے اسے لڑکے والے کی خسامت بھی لگنی ہے اس کے گاہ والوں کو کھلانا بھی ہے اور یہ لڑکا والے لڑکی والوں کو نوچیں گے اس سے سودی پر پیسے اٹھوا گئیں زمین پہ چھوا گئیں تماشا اور دراما کریں گے اور یہ ساری بتمیز یہاں صرف اور صرف تقریب نکاح اور سادھی کے نام پر ہے جو کہ حرام ہے یہ کیا بات تھا آپ کہتے ہیں کہ دولا ایک دوسرے کی ضرورت ہیں عورت بغیر مرد کے بیکار مرد مغیر عورت کے نام کمل تو عورتوں کے ساتھ یہ ستم ضریفی کیوں ہے اور مسلمان ایسا کر رہے ہیں حضور نے فرمانا سب سے اچھی شادی وہ ہے جس میں چھوٹا بجٹ بنے ہم سب مل کے کہتے ہیں کہ سب سے اچھی شادی وہ جس بھئی ہم تو دھول کے ساتھ جائیں گے اور ہم تو ٹی جے پہ جائیں گے نا جائیں گے اور نقص رہے جائیں بھی اور ہم ٹھوک کے کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں